اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد محترم ناظرین اکرام آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام گھروں کی اصلاح کیسے الحمدللہ اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں آپ ناظرین کے سامنے گھروں کے متعلق بعض شرعی احکام کا تذکرہ کیا گیا جو ہمارے لئے بعیث خیر ہیں اگر ان کی پابندی کی گئی ان پر عمل کیا گیا اور ہم ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے گھروں کے اندر اصلاح کا ایک بہترین دروازہ کھلتا ہے ایسے ہی یہ بات بھی رکھی گئی کہ ہم اپنے گھروں میں اہلِ علم کو لائیں ان سے اپنے تعلقات استوار کریں ان سے دینی باتوں کو سیکھیں ان سے خیر اور بھلائی کی باتوں کو سیکھ کر کے اس پر عمل پیرا ہوں تو بھی انشاءاللہ ہمارے گھروں کی اصلاح ہوگی آج کے اس اپیسوڈ میں آپ ناظرین کے سامنے انشاءاللہ گھروں کی اصلاح کے متعلق کچھ جامع عصول اور قواعد بیان کیے جائیں گے کہ جن کی پابندی اگر کی جائے اور ان کی رعایت کی جائے گھروں کے معاملات و امور میں تو انشاءاللہ گھروں کی اصلاح ممکن ہے آج آپ کے سامنے ہم جو اصول پیش کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر ہم اکٹھا ہوا کریں اجتماع کیا کریں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہفتے میں ایک مرتبہ پندرہ دن پر ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ گھر کے اندر اگر کوئی معاملات پیش آنے والے ہیں گھر کے اندر اگر کوئی بڑا کام ہونے والا ہے تو اس صورت میں ہم بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ کریں ایک دوسرے کے مشورے کا خیال کریں کیونکہ اللہ تعالی نے مشورے میں خیر اور بھلائی رکھی ہے سورہ شورہ کی تلاوت کیجئے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ ان کے معاملات یہ ہیں کہ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اہلِ ایمان کی ایک صفت یہ بتائی گئی ہے قرآن کے اندر کہ انہیں جب کوئی معاملہ درپیش آتا ہے جب وہ کسی بڑے کام کا ارادہ کرتے ہیں تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور صیرت کی کتابوں میں آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے خواہ آپ جنگِ بدر کا واقعہ پڑھئے آپ جنگِ اہد کا واقعہ پڑھئے آپ جنگِ احضاب کا واقعہ پڑھئے اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی جو غزوات آپ کے زمانے میں کی گئی یا مدینہ کے اندر کسی بڑی تبدیلی کا جب ارادہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اصحاب کو بلاتے ہیں انہیں بلا کر کے مسجدِ نووی کے اندر بٹھاتے ہیں اپنی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے مشورہ طلب کرتے ہیں اللہ اکبر اور مشورہ طلب کرتے وقت آپ کبھی کسی بڑے کی بڑائی کا یا چھوٹے کے چھوٹے ہونے کا خیال نہیں کرتے بلکہ اگر وہ مشورہ نفع بخش ہو فائدہ بخش ہو کتاب و سنت کی مخالفت اس مشورے میں نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو قبول کر لیا کرتے تھے اور اس کی ایک عظیم مثال جنگ خندق کی مثال ہے لوگوں نے جنگ خندق کے موقع پر کئی مشورے دیئے کہ کفار اتنی بڑی تعداد لے کر کے لڑنے آ رہے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں مدینہ سے باہر نکل کے لڑتے ہیں یا مدینہ میں رہ کر کے دفاع کرتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں ہم خندق کھوٹتے ہیں ہم فارس میں جب لڑائیاں لڑا کرتے تھے تو دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے ان پر غلبہ پانے کے لیے خندق کھوٹ دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے صحابہ کی موجودگی میں ان کے مشورے کو قبول کیا اس لیے ہم اپنے گھر کی اگر اصلاح چاہتے ہیں تو گھر میں ہونے والے معاملات میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورہ کیا کریں مثال کے طور پر والد اور والدہ کو اس وقت ہم اکیلے فیصلہ لینے کے بجائے گھر والوں کو بٹھا کر کے مشورہ کریں کہ ہم انہیں کیا کیا سہولیات مہیا کر سکتے ہیں ایک عظیم سفر پر انہیں ہم بھیجنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کے لیے شہدہ اہد کی زیارت کے لیے جنت البقی کی زیارت کے لیے ہم انہیں بھیجنا چاہتے ہیں اس وقت تنہا فیصلہ لینے کے بجائے جو کاندھے پر گھر کی ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ گھر کے تمام افراد کو بٹھا کر کے مشورہ کرے کہ ہم اپنے والدین کو کون سا ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ اس کام کو انجام دینے میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں ایسے ہی چھٹیاں ہوتی ہیں چھٹیوں میں ہم کہیں گھومنے کا ارادہ کرتے ہیں اس وقت ہم گھر میں بیٹھ کر کے مشورہ کریں ہم کون سی ایسی جگہ جائیں جہاں پر بے حیائی برائی سیرے سے نہ پائی جاتی ہو اور اگر ہم سفر پر جاتے ہیں تو وہاں کون سا دینی کام انجام دے سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسلح کتنا بڑا ہمیں لینا ہے وضو کرنے کے لیے ہم کیسا احتمام کریں گے جب ہم گھومنے لکھ لیں گے تو پردے کا ماحول کیا ہوگا ہم کیسی جگہ پر ٹھہریں گے ان سب چیزوں میں گھر وانوں سے مشورہ لیں رمضان آنے والا ہے ہم اپنے گھر وانوں کے ساتھ بیٹھ کر کے رمضان کے متعلق مشورہ کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کتنے قرآن کی تلاوت کریں گے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں صلاة التراوی کون سے مسجد میں پڑھیں گے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کتنا صدقہ و خیرات کریں گے تو مشورہ کیا کریں مشورے میں خیر ہے بھلائی ہے اور یاد رکھیں مشورہ کرتے وقت عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے سے چھوٹوں کے مشورے کو قبول کرنے میں اپنے لیے بہت ہی حقیر عمل سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے شان میں کمی آئے گی اس سے ہمارے ذات کو نقصان پہنچے گا اس سے ہماری پکڑ کمزور ہو جائے گی ہماری یہ سوچ ہماری یہ فکر واللہ کہتا ہوں شرعا غلط ہے جب آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں بڑی ہو جائیں آپ کے بیٹے جب جوان ہو جائیں تو مشورہ کرتے وقت ان کے مشوروں کا خیال کیا کریں یہی وجوہات ہیں ہم نے مسلم معاشرے کے اندر دیکھا ہے آپ جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں ناظرین ہم بھی اسی معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ سے آپ کے معاملات ہم سنتے ہیں اپنے معاملات بیان کرتے ہیں کئی لوگوں نے اس بات کی شکایت کی کہ بیٹا ہماری بات نہیں سنتا بیٹا ہاتھ سے نکل چکا ہے بیٹی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیٹھ کر کے مشورہ نہیں کیا آپس میں تبادلہ خیال نہیں کیا اور جب ہمارے بیٹے نے کوئی مشورہ دیا ہم اپنے پرانے خیالات اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں لیکن آج دنیا بڑی ترقی کے منازل تیہ کر رہی ہے ہمارا بیٹا ہماری بیٹی دنیا کے جدید ٹیکنولوجی میں زندگی گزار رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہم سے بہتر سوچتے ہو کسی معاملے میں تو اگر ہم مشورہ کریں تو اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی اور اپنے گھر میں جو نوجوان ہیں ان کے مشورے کا خیال کیا کریں کیونکہ ہم نے عام طور سے لوگوں کو سنا ہے کہ وہ ان کے بچے ان کی بیٹیاں ان کے بیٹے ان کی باتوں کو نہیں سنتی ان کے آل اولاد ان کی فرما بردار نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے ایک تو ہم مشورہ نہیں کرتے دوسرا جب ہم مشورہ کرتے ہیں تو ان کی رائے کو ماننا اپنے لیے حقارت سمجھتے ہیں نہیں ان کے آرہ کو سنیے ان کے آرہ کو مانیے اگر اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں پائی جاتی ہے نہیں ان کے مشوروں کو سنیے ان کے آرہ کو سمجھئے اور ان کی باتوں کو شریعت کے میزان میں طول کے دیکھئے اگر ان کی باتوں میں خلاف شرع کوئی عمل نہیں پائی جاتی ہے تو بلا جھجک اپنے بیٹے اور اپنے بیٹی کے مشورے کو قبول کیجئے اس لیے ناظرین ہم اور آپ اگر اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس اصول کو اپنے گھر میں نافذ کریں کہ کوئی بھی بڑا معاملہ اور کسی بھی بڑے کام سے پہلے آپس میں مشورہ کریں بیٹھ کر کے معاملات طے کریں کیونکہ مشورے میں اللہ رب العالمین نے خیر رکھا ہے اس کو ایک اور مثال سے سمجھ سکتے ہیں اللہ نے ہر شخص کو ایک ہی دل دیا ہے اور ایک ہی دماغ دیا ہے ہمارے پاس ایک دل اور ایک دماغ ہے اور ہماری سوچ محدود ہے ہر ایک چیز کے متعلق لیکن اگر ہم دس اشخاص بیٹھتے ہیں بیوی کو بھی بٹھا لیا اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو اپنے بھائی کو اپنی بہن کو اپنی والدہ کو اپنے والد کو بٹھا لیا ان سب کے ساتھ اگر ہم مشورہ کرتے ہیں تو دس لوگوں کے دس دماغ اور ان کے دس دل اللہ اکبر اور ہم ایک ایک گیارہ ہو جاتے ہیں ایک گیارہ لوگ مل کر کے اگر کسی مشورے پر اگر کسی بات پر مشورہ کرتے ہیں تو اس میں خیر کی باتیں آئیں گی بھلائی کی باتیں آئیں گی اور ہو سکتا ہے ہم جو نہیں سوچ سکتے ہم سے بہتر ہمارے گھر میں کوئی اور سوچنے والا اس لیے ناظرین آپس میں مشورہ کیا کریں اللہ نے مشورے میں خیر رکھا ہے اللہ نے مشورے میں بھلائی مزمر رکھا ہے اور یہ ہمارے گھروں کی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ اور ایک عظیم ذریعہ ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں گھروں کی اصلاح کے متعلق دوسرا اصول جو آج کی اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں یہ انتہائی اہم اصول ہے آپ توجہ سے سنیں یہ ایک ایسا اصول ہے کہ آپ جب مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہمارے یہاں علم دین کی کمی کے بنیاد پر کتاب و سنت کے علم کے نہ ہونے کے بنیاد پر اللہ اکبر گھروں کے اندر آپسی اختلافات ہو جاتے ہیں یا کسی دنیوی معاملے میں ہم اختلاف کے شکار ہو جاتے ہیں میاں صاحب کچھ کہتے ہیں بیوی محترمہ کچھ کہتی ہیں والد صاحب کچھ کہتے ہیں والدہ کچھ کہتی ہیں اور یہ اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے اللہ اکبر یاد رکھیں آپسی اختلافات کو اپنے بچوں کے سامنے کبھی نہ بیان کیا کریں کیونکہ گھروں کی اصلاح میں یہ ایک عظیم رکاوٹ ہے جب ہم اپنی آپسی لڑائی اپنے آپسی معاملات جس کی وجہ سے بیوی شوہر سے بات نہیں کرتی شوہر بیوی سے بات نہیں کرتا اور کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جنہیں پردے میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ باتیں بھی بچوں کے سامنے چلی آتی ہیں جو ان کے اخلاق کے بگاڑ کا ایک ذریعہ ہے جو ان کے آپ کے گرفت اور کنٹرول سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے اور یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ کل کو جب آپ انہیں بھلائی کی باتیں بتائیں گے خیر کی باتیں بتائیں گے اللہ اکبر آپ کی اولاد آپ کی بات ماننے کو کبھی تیار اور راضی نہیں ہوگی وہ اس لیے کہ آپ کے اولاد آپ کے مو پر جواب دے گی کہ اببہ آپ تو یہی کام کرتے ہیں اما آپ تو یہی کام کرتی ہیں اور آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں اس بات کو یاد رکھیں آپسی اختلافات کو اپنے بچوں کے سامنے کبھی نہ بیان کیا کریں کیونکہ گھروں کی اصلاح میں یہ ایک عظیم رکاوٹ ہے جب ہم اپنی آپسی لڑائی اپنے آپسی معاملات جس کی وجہ سے بیوی شوہر سے بات نہیں کرتی شوہر بیوی سے بات نہیں کرتا اور کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جنہیں پردے میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ باتیں بھی بچوں کے سامنے چلی آتی ہیں جو ان کے اخلاق کے بگاڑ کا ایک ذریعہ ہے جو ان کے آپ کے گرفت اور کنٹرول سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے اور یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ کل کو جب آپ انہیں بھلائی کی باتیں بتائیں گے خیر کی باتیں بتائیں گے اللہ اکبر آپ کی اولاد آپ کی بات ماننے کو کبھی تیار اور راضی نہیں ہوگی وہ اس لیے کہ آپ کے اولاد آپ کے مو پر جواب دے گی کہ اببہ آپ تو یہی کام کرتے ہیں اما آپ تو یہی کام کرتی ہیں اور آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں اس بات اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں میاں بیوی میں لڑائی ہوئی آپس میں ٹکراؤ ہو گیا بہت ساری باتیں دونوں طرف سے آئیں دونوں نے ایک دوسرے پر زبان درازیا کی بساوقات ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں بند کمرے کے اندر ہوا یہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے لیکن جب یہی آپسی اختلافات ہم بچوں کے سامنے کرتے ہیں جب ہماری لڑائیاں ہمارے بچوں کے سامنے ہوتی ہیں شوہر بیوی کو گالیاں دیتا ہے بیوی شوہر کو گالیاں دیتی ہیں بچے ساری باتیں سنتے ہیں آپ کا بچہ گلی میں کھیل رہا ہے کھیلتے کھیلتے باہر سے دو چار گالیاں سیکھ کر کے آیا انہی گالیوں میں سے جو آپ نے اپنی بیوی کو دی ہے اللہ حکم جب وہ گالی دیتا ہے آپ اسے ڈانٹتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے اب بھئی یہ گالی تو آپ ہماری امہ کو بھی دیا کرتے ہیں ہماری والدہ کے ساتھ بھی آپ یہی سلوک کیا کرتے ہیں بھائی بہن میں بساوقات پٹری نہیں کھاتی آپ اس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں ان کے ایک دوسرے سے بات چتنے ہی ہوتی ہے ہم جب اس سیچویشن میں اس کنڈیشن میں انہیں سمجھانے جاتے ہیں کہ آپسی تعلقات جو تم نے بگاڑے ہیں خراب ہوئے ہیں جس بنیاد پر بھی آپسی تعلقات ٹھیک کر لو اللہ اکبر ہم نے اپنے مسلم معاشرے کے اندر دیکھا ہے بچے ماں باپ کے سامنے کچھ کہیں نہ کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ یار دیکھو گھر میں میاں بیوی یہ خود لڑتے ہیں اور ہمیں صلاح اور مشورہ دیتے ہیں کہ ہم آپسی تعلقات ٹھیک کر لیں اس لیے آپس میں ہونے والے اختلافات کو اپنے بچوں کے درمیان نہ لائیں اور افسوس کے ساتھ ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم اس معاملے میں اتنے لا پرواہ اور بے فکر ہو چکے ہیں اور ہم اس معاملے میں شرعی تعلیم سے اور دین اسلام کے قوانین و زوابط سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ جب ماں باپ میں لڑائی ہو جاتی ہے میاں بیوی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں تو بیٹا باپ کی سائیڈ لے لیتا ہے بیٹی ماں کی سائیڈ لے لیتی ہے یا بیٹا ماں کی سائیڈ چلا جاتا ہے اور بیٹی باپ کی سائیڈ چلی آتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا تم اببہ سے بات نہ کرنا اور بیٹی تم امہ سے بات نہ کرنا اللہ اکبر آپ غور کریں ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارے بچے ان معاملات سے کیا سکھیں گے کیا ان معاملات کے بعد بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی اصلاح ممکن ہے کیا ہم اپنے گھر کی اصلاح کی پرواہ کرتے ہیں اور پرواہ کے بعد بھی گھروں میں یہ معاملات ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا دیندار ہو جائے ہماری بیٹی نماز پڑھنے لگے بیٹے کے دل میں اللہ کا خوف ہو جائے بیٹی اللہ سے ڈرنے لگے ان کے اخلاق بہتر ہو جائے لیکن ہم خود کہتے ہیں کہ بیٹا تم امہ سے بات نہ کرنا بیٹی تم ابا سے بات نہ کرنا یہ بہت بڑا علمیہ ہے مسلم معاشرے کا ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اگر اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے درمیان اپنے اختلافات کو بیان نہ کریں ان کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کریں ان کے سامنے ایک دوسرے سے بدتمیزی نہ کریں اور ان کے سامنے اللہ اکبر آپس میں ایک دوسرے کو گالی نہ دیں کیونکہ یاد رکھیں کل کو آپ اپنی بیٹی کو کسی کے گھر بھیجنے والے ہیں اور کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر کے اپنے گھر لانے والے ہیں آپ کی بیٹی اگر انہی سب چیزوں کو سیکھتی ہے تو یاد رکھیں یہ آپ کے لئے بڑی رسوائی کی بات ہے جب وہ کسی اور کے گھر جائے گی وہاں جا کر کے وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہی معاملات کرے گی جو آپ اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہیں اور جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ یہی کہے گی میں نے اپنے گھر میں ایسا ہوتے دیکھا ہے ساری دنیا آپ کو رسوہ اور زلیل کرے گی اور ایسے ہی ناظرین یاد رکھئے آپ اگر کسی کی بیٹی کو لے کر کے آتے ہیں اور اس نے اپنے گھر میں یہ معاملات دیکھے ہیں تو آپ دوسرے کو برا بھلا کہیں گے کہ ان کے گھر والوں نے اس کی کیسی تربیت کی ہے کیا ماں باپ نے اسے دین نہیں سکھایا تو یاد رکھے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں تو آگ سے بچانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم آپسی اختلافات اپنے بچوں کے سامنے نہ بیان کریں للائی جھگڑا نہ کریں گالی گلوچ نہ کریں بلکہ آپسی معاملات اگر بگڑے ہیں تو ان کی اصلاح کر کے اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین نمونہ اور اسوہ بن جائیں اور انہیں خیر کا مشورہ دیں آپ مزید اگر اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کا مطالعہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے تھے ان کے ساتھ کیسے پیش آیا کرتے تھے اور آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کتنی اعلی کی ہے کتنی اعلی کی اللہ علیہ وسلم اس لئے ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں ان کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کریں آپ سے اختلافات اپنے بچوں کے سامنے بیان نہ کریں ناظرین آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے جو تیسرا اصول بیان کرنے والے ہیں گھروں کی اصلاح کے متعلق یہ اصول بھی بڑا اہم اصول ہے اور اس کے تعلق سے بھی ہمارے یہاں بڑی لاپرواہی پائی جاتی ہے ہم اس بات کو مد نظر رکھیں اور غور کریں کہ ہم اپنے گھر میں کس کو آنے دیتے ہیں اور کسی آنے نہیں دیتے ہیں آپ اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مرد و خواتین ایسے ہیں جنہوں نے کتنے لوگوں کے گھروں کو تباہ اور برباد کر دیا کس چیز سے گھر کے اندر داخل ہوئے عورتوں میں سے کوئی عورت آئی معاشرے کے اندر ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی خواتین کی اصلاح کرے آمین عورتوں میں سے کوئی عورت آئی آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیوی کو آپ کے متعلق جھوٹی باتیں غلط باتیں بتلا کر کے آپ کے خلاف بھڑکا دیا آپ کے بیٹے کے متعلق آپ کی بیٹی کے متعلق مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے بے شمار ایسی باتیں کر دی جو انہوں نے نئی انجام دیے ہیں اور ایسے ہی جب آپ کے شوہر صاحب گھر سے باہر نکلتے ہیں ان کے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہیں جن کی یہی عادت ہے کہ وہ کیسے کسی کے گھر کے ماحول کو بگاڑ دیں کیسے کسی کے گھر کے ماحول کو خراب کر دیں ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کی بھی اصلاح کرے یہ حضرات آپ کی بیویوں کے متعلق آپ کو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں ایسے ایسے معاملات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں جس سے آپ خود کبھی واقف نہیں ہوئے ہیں آپ کے بیٹے کے متعلق آپ کے بیٹی کے متعلق ایسی ایسی خبریں آپ کو دے دیں گے اللہ اکبر آپ احران رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد اس انسانی شیطان کے کام کے بعد اب جو حقیقی شیطان ہے وہ اپنا کام دکھاتا ہے آپ کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے ہو سکتا ہے اس نے بات جو کی ہے وہ صحیح ہے ہو سکتا ہے میرے بیٹے نے فلا کام کیا ہو میری بیٹی فلا جگہ گئی ہو میری بیوی نے فلا کام کیا ہو جو میرے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے ہیں جو میرے انا کو ٹھیس پہنچانے والے ہیں آپ اس صورت میں کیا کرتے ہیں فوراں ان کے اوپر ایکشن لے لیتے ہیں انہیں مارنا پیٹنا گالی گلوج کرنا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ قرآن مجید نے ایک اصول بیان کیا ہے وہ اصول یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی شخص یا کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو آپ اس خبر کی تحقیق کر لیں کہ واقعی وہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے اور آج تو اللہ اکبر میڈیا کا دور ہے ہم ٹوئنٹی فرس سنچوری میں زندگی گزار رہے ہیں آج ہمارے سامنے جتنی باتیں آتی ہیں جتنی خبریں آتی ہیں بلا تحقیق کہ ہم ان پر یقین کر لیتے ہیں اس لیے ناظرین ہم اور آپ اگر اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمارے گھر میں کون آتا ہے اور ہمارے گھر میں کس کا آنا جانا لگا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے دوست کی مثال بھٹھی والے کی طرح ہے لوہے گرم کر کے ان سے اوزار ہتھیار یا برطن وغیرہ بناتا ہے تو اگر کوئی برا آدمی آپ کے گھر آتا ہے تو جیسے اس بھٹھی والے سے آپ کو نقصان ہے کہ اس کے بھٹھی سے اڑنے والی چنگاریاں آپ کے کپڑے کو جلا دے آپ کے جسم کو نقصان پہنچائیں یا آپ اس سے بدبو محسوس کریں ویسے ہی یہ گھر کے اندر یہ برے آنے والے لوگ آپ کے گھر کے ماحول کو بگاڑتے ہیں گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو کسی کے گھر کے اندر معاملات کو بگاڑنے اور فساد مچانے کا کام کرتی ہیں اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو حضرات آپ کے گھر کے معاملات کو اور آپ کے گھر کے امن و سکون کو غارت کرنے والے ہیں اور گھر کے اصلاح کا جو پہلو آپ نے اختیار کیا ہے اسے تباہ اور برباد کرنے والے ہیں اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر فروش کی مثال بیان کی ہے کہ آپ اگر اتر فروش سے دوستی کرتے ہیں تو اس سے یا تو آپ اتر خرید لیں گے یا آپ کو تحفہ دے گا یا اس سے اچھی خوشبوں ملے گی اب اگر کوئی اچھا آدمی آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ کی بیوی کو آپ کے بچوں کو بھلائی کا اور خیر کا مشورہ دے گا خیرخواہ ہوگا ان کے لئے کیونکہ اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہوگی الدین و النصیحہ کہ دین خیرخواہی کا نام ہے اور یہ خیرخواہی مسلمانوں کے ساتھ ہوگی مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ ہوگی اور عام عوام کے ساتھ ہوگی اس لئے ناظرین ہم اور آپ اگر اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر نبوی وصول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک اسلامی گھرانہ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر دھیان دے کہ ہمارے گھروں کے اندر کون لوگ آتے ہیں یا ہمارے گھروں کے اندر کون سی خواتین آتی ہیں کیا وہ دیندار ہیں کیا وہ اہلِ تقویٰ میں سے ہیں کیا وہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے ہیں کیا وہ نماز پڑھنے والوں میں سے ہیں اگر ایسے ہیں اور وہ آپ کے محارم میں سے ہیں تو انہیں اجازت دیجئے کہ آپ کے گھر کے اندر آئیں اگر ایسے نہیں ہیں تو ان کے شرط سے اپنے گھر والوں کو آگاہ کیجئے یاد کریں ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ایک آدمی آنے کی اجازت طلب کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت دے دیتے ہیں اسے اجازت دے دیتے ہیں لیکن اس کے اندر کی خرابی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ آدمی قوم کا سب سے برا انسان ہے قوم کا سب سے برا بھائی ہے اس لئے اگر آپ کے گھر میں اس قسم کے افراد آتے ہوں تو ان کے اندر پائی جانے والے خرابیوں کی نشاندہی اپنے اہل خانہ کے لئے کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بیان کیے گئے نووی اصول کے مطابق اپنے گھروں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ